ایک چیز ہمارے ہندوستان اردو میں بلکی نہیں ہوتی ہے عربوں میں چیز دائج ہوتی ہے کہ جیسے ہم ہفتے ہمارے ہفتہ ہوتا ہے لیکن اشرہ عام طور پر ہمارے ہم معروف نہیں ہوتا ہے اشرہ کا مطلب ہوتا ہے دس دن کا وقفہ ایک تاریک سے دس تاریک گیارہ تاریک سے بیس تاریک اکیس تاریک سے تیس یا انتیس تاریک اس کو کیا کہا جاتا ہے اشرہ کہا جاتا ہے آپ میں سے مجھ کو کوئی بتا ہے کیونکہ مجلس چھوٹی ہے تو مجھ کو حرج نہیں میں سو سورہ سوال کرتے ہوئے کہ سال کے سارے اشروں میں سب سے افضل اشرہ کون سا ہے محرم کا اشرہ زلحجہ زلحجہ کا پہلا اشرہ سال کے سارے اشروں میں سب سے افضل اشرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اشرے میں کیا گیا ہر عمل اللہ رب العالمین کو دنیا کی ہر نیکی سے زیادہ پسند ہے زلحجہ کے پہلے اشرے میں جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی اللہ کو ہر نیکی سے زیادہ محبوب ہے سوائے اس آدمی کی نیکی کے جو اپنی جان اور مال لے کر کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا ہو اور دونوں لٹا دے شہید ہو جائے شہادت کی نیکی کے علاوہ ہر نیکی سے زیادہ اللہ رب العالمین کو زلحجہ کے پہلے اشرے میں کی گئی نیکی محبوب ہوتی ہے اچھا پھر یہ فرق کیوں نہیں کبھی زلحجہ آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے رمضان آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے بھئی اتنا افضل مہینہ شروع ہو گیا زلحجہ میں یہ فرق محسوس کی نہیں ہوتا کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ زلحجہ کی فضلت اتنی ہے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ فرق غالباً اس کی وجہ ہی ہوگی کہ زلحجہ میں شیطان قید نہیں ہوتا رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو شیطان کے قید ہونے کا احساس ہم کو افراد میں بھی دکھائی دیتا ہے ورنہ عام لوگوں کو زلحجہ آتا ہے چلا جاتا ہے ان کو پتہ بھی نکلتا کہ کتنا برکت والا دن آیا اور چلا گیا تو یہ زلحجہ کی فضلت ہے